دفاع صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخزوہ من بعد غرازہ فمن حقہم فبخبی حقہم ومن ابغزہم فبغوزی ابغزہم اوکما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ عظیم وصدق رسول بن نبی الكریم سمد رات روشی پڑھ لے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد النبی اللہ علیہ وسلم خیر پر جامعہ حیدریہ گلشن حیدری میں ایمام اہل سنت سالانہ مناقض ہونے والی کانفرنس میں آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں رب تعالیٰ سے انتجاہ ہے پروردگار عالم ساتھ حق بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہم سب کو اور تمام مسلمان عالم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں قائد حسن مولانا سناولہ حیدری صاحب حفیظہ اللہ جرنیل حسن مولانا عبداللہ حسن سندی صاحب حفیظہ اللہ اور ان کے سبائی رفقار زلی عودے دار آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے حسب سابق اپنی ذمہ داریوں کا حساس کرتے ہوئے پہلے سے کہیں بڑی سطح پر اس پنڈال کو سجایا اور برپور انداز میں یہاں حاضری کو یقینی بنایا اللہ قام اس پر آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے کافی دیر سے آپ علماء اکرام جماعت کے ذمہ داران کے بیانات سمارت فرما رہے ہیں مرکزی قیادت موجود ہے قائد اہل سنت مولانا حمول جہانوی صاحب دامت برکات نالیہ مرکزی صدر مولانا اور عزیف فاروقی صاحب دامت برکات نالیہ ابھی آپ سے مخاتم ہونا چاہتے ہیں وہ جو عنوان دیا گیا ہے دفاع صاحبہ دفاع صاحبہ اہم عنوان بھی ہے کمیشن قاض نظریہ کی بنیاد بھی ہے اور ایک تفصیلی عنوان بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساری مخلوق میں سب سے بلند و بالا مقام انبیاء علم السلام کو اطاف فرمایا مقام نبوت کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا مقام مقام صاحبیت ہے اور صاحبہ کی جہاں اللہ نے شان مقام عظمت رفت درجت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی بارہ سو سے زائد آیات میں ان کے ایمان اقویٰ تحارت امانت و دیانت و عبادت و سیادت و خلافت اور قیادت کی تعریف اور توصیم فرمائی ہے وَهَا فَإِنْ آمَنُ بِمِسْلِ مَا مَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِهْ نَلُو کہہ کر قیامت کا کانے والی انسانیت کے لیے صحابہ اکرام کو اللہ نے مہیار ایمان مہیار حق و صداقت بھی بنایا ہے ایک ازان سن لیں قرآنی بات کر میں ارز کر رہا تھا کہ مقام صحابہ شان صحابہ اللہ نے ایک مقام ان کو دے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو کے لیے مہیار ایمان مہیار حق و صداقت بنایا فَإِنَ آمَنُ بِمِسْلِ مَا مَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَلَو ان کی طرح ایمان لاؤ گے ہدایت ملے گی نجات ملے گی جنت ملے گی اللہ کی رضا ملے گی لیکن شروع سے ہی صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازو بنے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے غالب کرنے کا سبب بنے نیوزی روح علی الدین اکولی کی تفسیر کا مستال بنے ان کے خلاف یہود و نصارہ نے ان کو مارا پیٹا کی جب وہ اس بنیاد پر بھی نبی اسلام کا ساتھ نہ چھوڑے نہیں انہوں نے چھوڑا تو ان صحابہ اکرام پر کان و تشنید تنقید اور تبرے کا سلسل شروع کر دیا تو اس کے جواب میں اللہ نے بھی صحابہ کا دفاع کیا ہے صحابہ کا دفاع کو ہے کہ سنت اللہ بھی ہے صحابہ کا دفاع سنت رسول بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دفاع کیا صحابہ کا دفاع قرآن پاک کی تعلیمات بھی ہیں صحابہ کا دفاع صحابہ نے بھی کیا صحابہ کا دفاع اہلِ بہت نے بھی کیا صحابہ کا دفاع محدثین مفسرین نے بھی کیا صحابہ کا دفاع تابعین تو تابعین علماء صرف صالحین سے لے کر جس مسلمان کو مقام صحابہ شان صحابہ سمجھ آگئی اور صحابہ کو اپنے ایمان کا محور و مرکز سمجھتا ہے وہ صحابہ اکرام کے جہاں نقش قدم پر چلنا سعادت سمجھتا ہے کامیابی سمجھتا ہے محبت عقیدت میں اپنی نجات سمجھتا ہے وہاں صحابہ اکرام کے دفاع کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم سمجھ کر طرز عمل سمجھ کر دفاع کرنا سعادت سمجھتا ہے چنانچہ اللہ کے پہنمبر نے صحابہ علیہ وید نے سب نے صحابہ کا دفاع کیا آتا کمت دفاع کرتی یار یہ نمبہ علمان ہے یہ بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دفاع صحابہ جو اللہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا حیر بیت نے اکابر نے علماء نے تو اس دفاع صحابہ میں ان کا طرز عمل کیا تھا دفاع کرنے میں ان کا لے جا کیا تھا ان کا انداز کیا تھا اس انداز کو سمجھایا ہے قرآن پاک نے بھی اور احادیث تیبہ نے بھی صحابہ لبیت کی عمل نے بھی اکابر کی عمل نے بھی اگر کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے آپ اس کی منت سماجت ہی کرتے رہیں گے کہ بھائی گالی نہ نکالو بھائی یوں برا نہیں کہنا چاہیے بھائی بھی کہہ رہے پھر یہ بھی کہہ رہے کہ برا نہ کہو بھائی کہہ کر آپ کہہ رہے کہ تنقید نہ کرو بھائی کہہ کر ساتھ بٹھا کر کہہ رہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے تو وہ تنقید کرنے والا بے عدوی گستاقی کرنے والا وہ اس کی بدتمیزی بڑھے گی اس کی گستاقی بڑھے گی گستاقی کرنے کا حوصلہ بڑھے گا اگر آپ اس کو اس لیجے میں جواب دیں جس میں اللہ نے گستاق صحابہ کو جواب دے کر صحابہ کا نفاق کیا ہے رسول اللہ نے گستاق صحابہ کے لیے اظہارِ خیال کر کے صحابہ کا نفاق کیا ہے صحابہ نے اظہارِ خیال کر کے صحابہ کا نفاہ کیا ہے اکابر میں اظہار قیال کر کے صحابہ کا نفاہ کیا ہے تو پھر پتہ لگے گا کہ گستاقی کرنے والا اب کس پانی میں ہے اب اس کی کیا حسیت ہے اس تفصیلات کبھی وقت نہیں اللہ کے تبارک و تعالی جب قرآن پاک نادل ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ پر تانو تشریح کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے گستاقی کی گئی کہ جب ان لوگوں سے کہا آمینو کمامل الناس اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو کچھ بدبختوں نے یہ بھی کہا آمینو کمامل الناس اس طرح ایمان لائے محض اللہ جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں تو انہوں نے محبوب کے صحابہ کو بے وقوف کہا اللہ نے صحابہ کا رفاہ کرتے ہوئے ان کو بے وقوف کرنے والے کے لئے کوئی نرم لے جا کوئی نرم جملہ کوئی انداز نہیں اپنایا اسی جملے میں جواب جیتے ہوئے کہا خبردار جو میرے محبوب کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہا ہے وہ خود بے وقوف ہے صحابہ کا مذہب بنایا گیا اور انہوں نے اپنے مو سے کہا ہم صحابہ کے پاس جو بیٹھتے ہیں ان کا مذہب بلانے کے لیے اللہ نے انہی جملہ میں جواب دیتے ہوئے کہا خبردار جو میرے محبوب کے صحابہ کا مذہب بڑاتا ہے میں اسے مذہب بنا کر کے چھوڑوں گا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ایک وقت یوں کہتا ہے کہ ہم مدینہ تنجبہ میں جائیں گے ہم ان صحابہ کو جو مانگ اللہ کمزور لوگ ہیں نکالیں گے ہم عزت والے مدینہ میں رہیں گے اللہ نے خموشی اتیار نہیں کی قرآن نادل کر کے جبرائیل کو بیٹھ کر کے صحابہ کے دفعہ کرتے ہوئے کہا وَلِ اللَّهِ الْعِزَّتُ وَلِ رَسُولِهِ وَلِ الْمُؤْمِنِينَ اس وقت بخ کو بتا دیتے عزت اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہے رسول اللہ پر اللہ پر ایمان لانے والے صحابہ کی ہے لہٰذا جو ان کو معاذل نازلیل کہتا ہے وہ خود منافق ہے وہ خود بندبخت ہے پھر اسی پرواد ختم نہیں ہوئی جو صحابہ کی گستاقی بغ اور تنکیر کندات بڑھتا گیا تو اللہ کا غیر و غزب بھی بڑھتا گیا اللہ کا جلال بھی بڑھتا گیا اللہ پر انہیں یوں فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر کے صحابہ کا احیات نہیں کرتا احترام نہیں کرتا صحابہ کیا اعظام بیان کرنے کے بعد اس جنی اللہ نے فرما دیا لی یعیز ابیہ ملکبار جو میرے محبوب کے صحابہ سے بغ رکھتا ہے وہ صرف یہودی ہے صرف کافر ہے عیسائی ہے تو کافر ہے باقی کپیہ کا عدرت رہا ہے تو کافر ہے لیکن جو صحابہ سے بغ رکھتا ہے اللہ کا جلال بتا رہا ہے الفات بتا رہے ہیں جملے کے انداز بتا رہے ہیں انداز سے تقلم بتا رہا ہے وہ صرف کافر ہی نہیں گائنات کا بدترین غلیر دین کافر ہے اس لیے کہتے ہیں کہ انداز گفتگو کا جو ہے ابھی میں مولنہ سے گفتگو کر رہا تھا مولنہ حنفی صاحب سے انداز گفتگو جو ہے اس کا بھی فرق ہوتا ہے نیجے کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے انداز کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے اسی پر آپ فیصلہ دے سکتے ہیں فتبہ دے سکتے ہیں ایک شخص سے آپ کہتے ہیں بھئی کیا بات ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی سوال پوچھ رہے ہیں یہی جملہ آپ جب جور کہیں گے اور بھئی کیا بات ہے تو یہ مطلب ہے لڑائی ہے یہ غصہ ہے یہ اعتراض ہے اللہ نے بھی باقی کافروں کے لیے باقی حکمات نازل فرمائے لیکن جس نے پیغمبر کی شان میں گستاقی کی جس نے صحابہ کی شان میں گستاقی کی اس کو اللہ تعالی نے نرم نیجے سے مخاطب نہیں کیا نرم انداز سے اس سے بات نہیں کی اللہ اپنا نیجہ بدل کر وہ ایک اس میں جلال پیدا کرتے اپنے غید و غضب کا اظہار کرتے کہہ رہا ہے باقی تو مجھے اور مجھے میرے محبوب کو نہ ماننے والے قرآن رسولت کو نہ ماننے والے دین اسلام کو نہ ماننے والے کافر ہیں لیکن جو میرے محبوب کے صحابہ سے بغض بھی رکھتے ہیں تنقید اور گستاقی بھی کرتے ہیں دفاع صحابہ کرتے ہوئے ان بدبختوں کو رب مخاطب کرتا ہے لیغیز ابیہم الكفار باقی کافر ہے مگر تم کائنات کے بدترین غلیت ترین کافر ہو اور یہی لیجہ نوٹ کرنا چاہیں تو ایک بدبخت ایک موقع ایسا ہے قرآن ان بدبختوں کا لیجہ بھی پہلے بتاتا ہے اززو علیکم الاناملہ من الغیز وہ صحابہ کی شان و شوقت مقام مرتبے کو دیکھ کر موہ میں انگلیاں چبا کر اپنے غیض و غزب غصے کا اظہار کرتے ہیں تو جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا دوستو بزرگو تسی بھی کلمہ پڑھ لو تم بھی کلمہ پڑھ لو میں تمہیں بھی عزت دے دوں گا مقام شان دے دوں گا انہوں نے جب صحابہ سے بز کا اظہار کیا اللہ کا لیجہ نوٹ کیجئے اندازہ جلالت اندازہ تقلم نوٹ کیجئے اللہ فرماتے محبوب ان سے کہتو جو آپ کے صحابہ سے بز رکھتے ہیں برداشت نہیں ان کا بلان برداشت نہیں ان کا حباب برداشت نہیں ان کا ببکر عمر عثمان علی طلعہ غمیر معاقیہ تو ان سے کہہ دو مر جاؤ تمہیں اسی غیض و غزب میں تمہیں میرے محبوب کے صحابہ برداشت نہیں اس دھردی پر تم جیسے لامتی ملے برداشت نہیں تو جو لیجہ اللہ کا ہے گستاخِ صحابہ کے خلاف دفاعِ صحابہ کرتے ہوئے اس لیجے کی جھلک رحمتاً للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں دیکھنا چاہیں گے تو حضرت ابو بکر عمر کے درمیان کسی معاملے پر اختلاف ہو گیا بیس تلخی ہوگی کوئی گالنگلوج بیرمی گستاخی نہیں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنٹی دونوں حضرات نے جا کر بتا دیا آقا بیس تو ہی غلطی میری تھی دوسرے صاحب نے بھی کہا غلطی میری تھی اس کے بوجود آقا کا لیجہ حل انتم تارکون لی صاحبی کہ تم میرے خاطر میرے یار صدیق کا حیاء بحاظ نہیں کرتے اس کے آگے انچے لیجے میں بولے کیوں ہو یہاں بیعد بھی نہیں تھی مگر دفاعِ صحابہ میں نبوت کا لیجہ نوٹ کر اور اسی انداز میں مناقفق کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک اور شخص کا جنازہ آیا حضور سے فرمایا اس کا بھی جنازہ پڑھائیں حضور نے آستہ سے نہیں کہا یار اس سے کوئی مسئلہ مسائل ہے میں نہیں جنازہ پڑھاتا میرے دل مطمئنی نہیں حضور نے فرمایا کانا یبغیز عثمان اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے لہٰذا اس کا جنازہ میں پڑھا کر صحابہ کے دشمن کی طرف داری نہیں کر سکتا مجھے صحابہ کا لفاہ کرنا ہے جس نے ہر آسان مشرقل وقت میں اپنا سب کو چھوڑ کر مجھے محمد کا ساتھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی لے جا صحابہ میں مل جائے گا تفصیلات کا وقت نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ارحم امتی بی امتی ابو بکر جسے آقا نے فرمایا کہ اس امت میں سب سے زیادہ نرم دل شفیق مہرمان اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صوفی قسم کے بندے تھے جیسے ہم صوفی سے مراد علیہ اکرام بھی نہیں صوفی سے مراد ہمارے ہاں جو صوفی لایوفی ہوتے ہیں کہ دنیا جہان اجڑ جائے پیغمبر صحابہ علیہ بیت کی عزتیں پر پامال ہوتے رہیں حملے ہوتے رہیں یہ بچارے اپنے صوفی پنے سے نہیں نکلتا کوئی سیاست سے نہیں نکلتا تو کوئی دکانداری سے نہیں نکلتا حضرت صدیق اکبر جیسا رحیم امت نرم دن ان کے سامنے صلح حدیبیہ کو موقع پر کفار کے طرف سے جو لوگ آئے تھے ان کے موں پر جملہ آ گیا اچھا چلو آپ ہماری بات نہیں مانتے معاملہ تینی ہوتا تو یہ ذہن میں رکھنا یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں حضرت یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ کہا جاتا نہیں یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں مشکل آنے پر ساتھ چھوڑ جائیں گے یہ چھوڑ دیا ساتھ یہ چھوڑ پینتیس سال ہو گئے ہیں یہ ساتھ چھوڑ دیا جماعت کا قیادت کا مشن کا اس وقت بھی یہ کہا گیا یہ بھی جملہ پرانہ ہے کہا یہ سخت وقت آئے گا مشکل حلات آئیں گے یہ لوگ ساتھ چھوڑ جائیں گے کوئی اور بولتا تو بولتا صدیق اکبر بولے ہیں نے کہا خبردار امسس بزراللات وہ یہ نہیں کہا دوستو بھرگو بھائی ایسی بات نہ کرو آپ بڑی صف بات کر رہے ہیں بدگمانی پیدا کر رہے ہیں آپ میرے بھائی ہیں دوستے یارے ایزا نہ کیا کر رہے ہیں نہیں آپ نے کہا امسس بزراللات اوہ بھتوں کی شرمگاہ چاٹنے والے خبردار تیرے موشے دوبارہ پکواس نکری صحابہ کے خلاف کو یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کے موشے ایک صحابی کے متعلق کوئی سکھ جملہ نکل گیا وہ بھی بیدبی گستاخی نہیں اظہار خیال تھا حضرت عمر نے کہا نہ چھوڑی میں اس کی زبان کرتوں کہا عمر کیا کر رہے ہیں آپ کا بیٹا ہے قریبی ہے خیال کیجئے اس نے کوئی گستاخی نہیں کی اپنے اظہار خیال کیا کہا نہ نہ میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ کا دفاع کر کے تاکہ آئندہ میرے محبوب کے صحابہ پر گھونکنے والی زبان کوئی نہ ہو آج اس کی زبان کٹے گی کل کوئی نہیں گھونکے گا لے جے کی بھی ضرورت ہے امام بخاری کا لے جا دفاع صحابہ میں دیکھ رہے امام حمل بن حمل کا لے جا دفاع صحابہ میں دیکھ رہے امام مالک کا لے جا دفاع صحابہ میں دیکھ رہے امام شاپی کا لے جا دفاع صحابہ میں دیکھ رہے ہاں ہاں اور یا اکرام میں سرطادل اولیاء شیخ عبدالقادر جلانی کا لے جا دفاع صحابہ میں دیکھ رہے یہ ساری اکابر مادی قریب میں آگے امام علیہ السنت اللہم عبدالشکور نکرہ بھی کا لے جا دفاع صحابہ میں دیکھ رہے سیاسی میدان میں اور مسئلہ کے حدیث پر لیکھتے والی وہ عظیم شخصیت جسے حضرت حسین احمد مدری کہا جاتا ہے ان کا نیجہ عدالت میں جا کر کے صحابہ کے دفاع میں اس انداز کو دیکھ لیجئے امام علیہ السنت اللہم عبدالشکور نکرہ دیکھ لیجئے میں کہنا یہ چاہتا ہوں دفاع صحابہ اللہ کی بھی سنت رسول اللہ کی بھی سنت صحابہ علیہ بیعت اکامر کی بھی سنت لیکن دفاع صحابہ میں صوفی پناہ کام نہیں آئے گا گول مول باتیں کام نہیں آئیں گی اور لگی لپی باتیں کام نہیں آئیں گی اتحاد اتحاد کی رٹیں کام نہیں آئیں گی شاریاں کام نہیں آئیں گی دوستیاں کام نہیں آئیں گی لے جا دفاع صحابہ کے لیے کس طاقتِ خلاب وہ ہم راہ جو اللہ کا ہے جو رسول اللہ نے اپنایا جو صحابہ علی بیت نے اپنایا اور جو ماضی قریب میں پھر میرے حق نواز نے اپنایا فتوہ تو پہلے بھی موجود تھا دفاع صحابہ کا میرے قابر پہلے بھی کر رہے تھے مگر جب آگر شولے کی تقریر مظفر گاڑ میں اور اکانا میں اور یا گار چوک میں ملنا حق نواز نے بیفر کر کے دفاع صحابہ کرتے ہوئے صحابہ کے گستاک کو لنکارا تو گستاک کو بھی پتہ لگا نا کوئی دفاع کرنے والا میدان میں آیا ہے پھر اسی اندارک اللہ مہ بارو کی شہید رحمت اللہ علیہ نے پوری دنیا میں اس پیغام کو پھیلایا صحابہ کے دفاع کرتے ہوئے پوری دنیا کی شیط کی کفر کا پیغام دیا خبردار بھونکو گے راک راکنے کے لیے صحابہ کے دفاع کرنے کے لیے میدانی عمر میں آج چکے ہیں مولانا آدم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے مولانا عصار قاسد رحمت اللہ علیہ نے وہی اندازہ سمریوں میں اپنایا قانون سازی کے لیے درخواست کی لیکن منت نہیں کی درخواست کی بل پیش کیا مطالبہ کیا تقریر کی بات کی منت نہیں کی آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں منت سے کام نہیں ہوگا صحابہ کا دفاع کرنا ہے قانون سازی کروانی ہے تو قریچی سے نکل کر مولانا اور انزیر فاروقی مولانا عصار قیمانی مولانا رحمانی صاحب کی قیادت میں جا کر اسلام آباد آپ کو بیٹھنا پڑے گا آپ کو ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ کے ترضی عمل میں جو پچھلے سال اپنی قیادت بھی ساتھ تھی پوری سننی قام بیدار ہوئی بریڈوی دیوحمندی علیہ حدیث نکلے تھے اور حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا تھا ہمیں قانون دو وہ تیار ہو گئے تھے تو بہت سارے حضرات چونکہ تھک بڑی جلی جاتے ہیں نا ہم نے تو پینتی سال کا سفر کیا ہوا ہے چل رہے اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے لیکن کہیں گولی چلتی ہے آپ کڑی بیڑی ہوتی ہے کچھ لوگ تھک جاتے ہیں مطاعت ہو جاتے ہیں صحابہ کے دفاع کے لیے لے جا اپنانا پڑے گا امام اہل سنت اللہم علی شہیر حیدری شہیر رحمت اللہ علی جنہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروگرام ہے جو میں نے کہہ کر بات ختم کرتا ہوں آپ نے حاجی عبدالوحاب صاحب والے لیجے میں تقریرے کر کے مناظرے پڑھا کر تعلیم اور تدریس یا متحدہ علماء بورٹ کے پروگراموں میں اجلاسوں میں یا سپرین کورٹ میں حاجی عبدالوحاب صاحب والے لیجے میں بات نہیں کی تھی نہیں سمجھے آپ ان ساری جگہ پر بیٹھے تو لے جا وہی قرآن و سنت کا تھا دفاع صاحبہ کے لیے لے جا وہی حد رواز کا تھا وہی انداز آدم طارق والا تھا وہی انداز فاروقی صاحب والا تھا عصار و قاسمی والا تھا یہ ساتھ انداز لے کر عالمانہ شان کے ساتھ اللہ ملشہ رہدی شہیر رحمت اللہ علی دفاع صاحبہ میں اپنی کلاس میں بھی اپنے کلاس میں بھی تدریس کرتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے متحدہ علماء بورٹ کے گناہوں میں دشمن کے سامنے بات کرتے ہوئے اور سپریم کورٹ میں ججو کے سامنے بات کرتے ہوئے لے جا وہ اپنایا تھا تو تیاری ہوگی تھی قانون سازی کرے عالمی سازشے آڑے آئیں جد کو ہٹا دیا گیا حضرت علیہ حنمی صاحب ان میٹنگوں کے گواہ ہیں کہ ان میٹنگوں میں دیگر جماعتوں اور مسالے کے علماء بھی بیٹھتے تھے متحدہ علماء بھوڑ میں اور ان کا لے جا گستاخِ صحابہ شیعت کے کفر کے متعلق کیا ہوتا تھا چونکہ وہ بیمان سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت حیدری صاحب بولنا بات کی بات ہے آنکھ اٹھاتے تھے تو شیعوں کے پشاب نکلتے تھے یوں بات کرتے تھے حکمران بھی لرزاور اندام ہوا کرتے تھے میرے کہنے کا مطلب درخواست دس بددارہ کہ ہمارا لے جا ہمارا انداز پینتی ساتھ سے وہی تھا جو قرآن سنت کے مطابق ہمیں مولانا حق نماز نے دیا آج اگر منظر چاہیے تو لے جا دفاع صحابہ کا وہی اپنائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا صحابہ علی بیعت نے دیا حق نماز عصار فارقی آدم الحیدری نے دیا اور ابھی اس کا میرا یہ مطلب نہیں کوئی مانا دوسرا لے لے جی اس کا مطلبیں چھوڑ گئے ابھی آپ نے سن لیا مولانا عبدالجبار حیدری صاحب کا خطاب ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ نے مولانا معاویہ صاحب کا خطاب سن لیا مولانا نمان صاحب ہے بزرگ کچھ منع کر گئے کچھ ہدایات دے گئے حضرت درخواستی صاحب ورنہ اسی سٹیٹ کے اوپر چار قائدین کے یہ چار صاحب زادہ گان تشریف لائے تھے حضرت کی شہادت کے بعد تو ہم نے دشمن کو پیغام دیتے ہوئے کہا تھا ہم یتیم ضرور ہوئے ہیں بغیرت بھی ہوئے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پیچھے سلسلہ ختم ہے جو بھی گیا ہے جانے والا اپنا علمی جانشین اپنا انداز اپنے الفاظ چھوٹ کر کے گیا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں آج آپ نے مولانا نمان زیاسب کی بات سنی مولانا ریحان کا لے جا چیک کیجئے مولانا معاویہ صاحب بات کرتے ہیں ابھی قائد سن مولانا صنع اللہ صاحب مولانا بل جبار صاحب یہ سب حضرت حیدری کے گوئے کہ علمی جانشین ہیں پھر قائدین بھی آپ سے بخاطب ہوں گے وہ نیجے موجود ہیں مجھے اور آپ کو حمد کرنی ہے کہ اس نیجو میں مزید تقویت پیدا کر کے حق نواز بن کر عیسار بن کر فاروقی بن کر آدم طارق بن کر علی شہد حیدری کے دلائل لے کر اسلام آباد کی طرف بڑھے اگر ان کو بحال کیا جا سکتا ہے اگرچہ میرا ان سے موازنہ نہیں ہے تیرے اندر حق نواز ہے تیرے اندر شاہ ولی اللہ ہے تیرے اندر عطا اللہ شاہ وقاری ہے تیرے اندر آدم طارق ہے میرا کسی سے موازنہ نہیں ہے مستقل حصیت ہے لیکن مطالبہ ہے انہیں بحال کیا گیا تو انہیں بھی بحال کیا جائے نہیں ہے تو بزور بازو الحمدللہ میں اپنا حق لینا آتا ہے بزور بازو حق لینا آتا ہے مختلف امن ایم پی اہرات قرارداد پاس پیش کر رہے ہیں ناموسی صحابہ کا قانون بناو اور مولانا معاویہ سب اسمبلی میں ہیں باقی ہمارا کوئی مرکزی سبائی زباندار اسمبلی میں نہیں حکمرانوں ملک کے دفاع کے لیے تمہیں غیرت آتی ہے تم مسلمانوں کے خلاف گولی چلانے کے اپریشنوں کا اعلان کرتے ہو تھوڑی سی غیرت ایمانی بھی لے لو دفاع صحابہ کے لیے بھونکنے والی زبانوں کے خلاف بھی ایک اپریشن کا اعلان کرو چند بھونکنے والوں کی زبانیں کارٹ کر جاتو ہمیں لہرہ دو پھر انشاءاللہ کسی کو بھونکنے کی جرت نہیں ہوگی اگر تم کہتے ہو ہمیں امریکہ سے ایران سے ڈر لگتا ہے تو پھر جناب تھوڑی دیر آپ بیچ میں ہر جائے نا وہ بھونکنے والی زبانیں سبائے صحابہ کے حوالے کریں انشاءاللہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ایران ہو امریکہ ہو انڈیا ہو دنیا کو کوئی مدماش ہو چند بھونکنے والی زبانوں زبانوں کو کاٹ کر جب ہم سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر واصل کریں گے کہ کتے جاتے پھینٹی جائے ہیں تو دوبارہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ بند کمرے میں بھی صحابہ کے حلاف بھونکنے کی بات کریں اگر قیادت حکم دے اگلے عمل کریے تیار ہو محنت کروگے صوفی بن کے بات کروگے یا مجاہد بن کے صحابہ کے دفاع کروگے صوفی بن کر صحابہ کے دفاع کروگے یا حق نماز بن کر کروگے کمزور بن کر دفاع کروگے یا فاروقی آزم بن کر کروگے کمزور بن کر صحابہ کے دفاع کروگے یا حیدری کی نلکار بن کر کروگے اگر آپ تیار ہیں اس انداز میں تو میں کہنا چاہتا ہوں انہیں نیروں سے کہہ دو کیکانا اپنا کر لے ہم نیزم کے ساتھ بنیاد سہر رکھتے ہیں وَمَا لِنَا اِلَّا بَلَا